بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوائس آف کشمیر میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان مدسر منظور آپ کی خدمت میں حاضر آج دن بر کے اہم خبروں کے ساتھ آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خاص خبروں سے پہلگام علاقے میں پسادوں حضب کا علا کمانڈر دو ساخنوں سمیت جانبھاک آئی جی پی سی بی آئی کا آرٹیو آفیس سرنگر میں چھاپا جمہو کشمیر میں لوگوں کا مزاج بی جی پی کے خلاف ہے جمہو میں تین مقامت پر چھاپا ماری قابل اعتراض مواد ضبط اور جمہو سڑک حادثے میں پنجاب کے تین باشندوں کی موت اب پیشے خبر تفصیل کے ساتھ جنوبی زلہ انتنا کے پہلگام کے علاقے کے سری چند ٹاپ جنگل میں سیکیورٹی فارسز اور جنگجوں کے ماں بہن ہوئے تصادوں میں تین جنگجوں جہاں با خوج کے ہیں مصدقہ اطلاع ملنے پر حفاظتی عملے نے پہلگام کے جنگلی علاقے سری چند ٹاپ میں چھپے بیٹھے جنگجوں کو ڈونڈ نکالنے کے لیے کاروائی شروع کر دی اور اسی دوران جنگجوں نے فوج پر اندادن گولیاں چلا دی اور تصادم آرائی شروع ہوگی کشمیر زون پولیس کے انسپیکٹر جنرل ویجے کمار نے کہا ہے کہ پہلگام تصادم آرائی کے دوران حضب کے علاقے کمانڈر اشرف مولوی سمیت تین جنگجوں جہاں با خوج کے ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سال دوہزار تیرہ سے سرگرم تھا اور اس کی کافی عرصے سے شیکیورٹی فارسز کو تلاش تھی سی بی آئی نے اریجنل ٹرانس وڈ آفیس سرنگر کے دفتر پر چھاپا ڈال کر ذرائع نے بتایا کہ اریجنل ٹرانس وڈ آفیس سرنگر میں فراڈ ہونے کی مسلسل شکایتیں موصل ہونے کے بعد سی بی آئی کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم نے سرنگر میں قائم ٹرانس وڈ آفیس پر چھاپا ڈالا ذرائع نے بتایا کہ ٹرانس وڈ آفیس میں بڑے پائیمانے پر خرد برد ہوا ہے اور اس جلسازی میں بعض افسران کے نام بھی سامنے آئے ہیں جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ بخاری کا کہنا ہے کہ جمعہ کشمیر حد بندی کمیشن نے لوگوں کے بجائے بارتیہ جنتہ پارٹی کو باہتیار بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں بھی اور جمعہ صوبے میں بھی لوگوں کا مزاج بی جے پی کے خلاف ہے ان کا ماننا ہے کہ جمعہ کشمیر میں نئی جماعتوں کے لیے اچھی ہوا چل رہی ہے بخاری نے کہا ہے کہ یونین ٹیرٹری میں آنے وقت نئی چہروں اور نئی جماعتوں کا ہے دیکھئے جہاں تک چناؤ کا ہے اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کا موڈ دیکھ کے ہو سکتا ہے یہ ڈر رہے ہوں گے کہ شاید چناؤ نہ کروائیں کیوں لہر تو لگتی ہے بی جے پی کے خلاف ہے پوری ہر جگہ جو ہمیں لگتا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے حساب سے یہ ڈی لیمیٹیشن کرائے لیکن لوگوں کا موڈ جو ہمیں لگتا ہے کشمیر میں بھی اور جمعوں میں بھی بی جے پی کے خلاف ہے نیشنل کانفرنس کے خلاف ہے کانگریس کے خلاف ہے پی ڈی بی کے خلاف ہے ہمیں لگتا ہے نئی جماعتوں کے لیے ایک اچھی فضا ہے اچھی ہوا چل رہی ہے اور وہ آپ کو اس سے بھی معلوم ہوتا ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے یہ وہ سیکشن ہے سوسائٹی کا جو گھر ہی نہیں بناتی ہیں پورے دیش کو بناتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلا آنے والا وقت نئے لوگوں کا ہے نئے چہروں کا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ نئی سرکار اپنی پارٹی کی ہوگی جمعوں پولیس نے آج جمعوں کے تین مقامت پر چھاپا مار کاروائی کو انجام دیا اور وہاں سے کل ادم تنظیم جماعت اسلامی سے وابستہ قابل اعتراض مواد کو ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق دوہزار ساتھ میں درج کیے گئی کیس کے سلسلے میں چھاپا ماری کی گئی جس دوران جماعت اسلامی سے وابستہ قابل اعتراض مواد برامت کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کا دائرہ اب وسی کر دیا گیا ہے نگروٹا جمعوں کے پولیس دائرہ اکتیار میں چڑی آگر کے قریب ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تین افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہو گی سرکاری ذرائع نے خبر اصا ایجنسی کو بتایا کہ گاڑی ادم پور سے جمعوں کی طرف جا رہی تھی کی وہ جمبو چڑی آگر کے قریب ایک گہری خائی میں جا گری اور اس میں سوار پنجاب کے گردیب سنگھ شاملال اور وکاس کمار موقع پارہ ہی جام واقع ہو گئے واقع کے بعد لاشوں کو طبی و قانونی کاروائی کے لیے جی ایم سی جمبو منتقل کیا گیا نگروٹا پولیس نے اس حوالے سے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے یہ تھی آج جن بر کی اہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ اور تب تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبا